کہ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہوں عالم الغیب والشہادہ ہو الرحمن الرحیم غیب بھی اللہ جاننا ہے زیر بھی اللہ جاننا ہے اللہ سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں اللہ سوا کوئی زیر جاننے والا نہیں میں دعویٰ کیتا ہے اللہ دے فرشتیں غیب نہیں جاننا ہے دلیل موجود ہے قرآن نے کی فرمایا ہے سارے فرشتیں اللہ پہنے فرمایا ہے اے میرے فرشتوں انہیں چیزیں دے نمدسوں اگر فرشتے کی اندھنے اے اللہ جی ساڑھے علم دے اندر نہیں لہذا غور کیجئے جو بات میں سمجھانا چاہنا کہ سارے فرشتے اندھنے اللہ جی ساڑھے علم دے اندر نہیں قرآنی نص تو ثابت ہویا فرشتے غیب نہیں جاننے آئیے میں دوسرا دعویٰ کیتا ہے جن ناد بھی غیب نہیں جاننے جیڑا آندہ میرے کل معقل نہیں میرے کل جنات نہیں میں چوری لب لینا وہاں جھوٹ بول دے بکواس کرنا ہے کوئی کسے کل معقل نہیں جناب جے کسے کول جناب معقلون جیڑا دعویٰ کرے کے جناب غیب جاننے جھوٹ بولنے اے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ کو رین والے جنات انہ دے تاب جنات انہ دے معقل جنات چلو آج دی زبان دے اندر سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم جنات دھمانے اندر جنات بیت المقدس تعمیر کر رہا ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم مہت مبارک آگئی ہے آپ نے مہت آئیے کافیت ثابیت گیا ہے آخر زمین لکیڑا دیمگ لگی ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم لاتھی مبارک نو سنیے جناب حضرت سلیمان دی میت پانگ وجود پانگ زمین تے کافیت سری ہے لیکن کیڑا جڑ ہے سلیمان دی میت قریب نہیں آیا کیوں اہلی حدیث دا کی دے نبی دا جسم محفوظ رہنے ہیں نبی دا جسم معشوم رہنے ہیں محفوظ رہنے ہیں کیڑا نہیں آیا جس میں پیغمبر دے کریم بلکہ لاتھی نو آیا ہے اور لاتھی نو کھا دے لاتھی ٹوٹی ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود اتار میت متہر میت پانگ زمین تے آیا ہے جدو جنلات نے ویکھی ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم دا میت پانگ زمین تے آگیا ہے تے جدو ویکھی ہے تے کیاں دینے اللہ قانو یا علمون الغیب آئے کاش اسی غیب جان دے ساڑھے غیب امہا اسی اتنی دیرے جناب عذاب دی اندر تکلیف اندر مشقت اندر نہ رہنے اے بات قرآن تو ثابت ہوں گئی جنات بھی غیب جان دے جنات بھی غیب نہیں جان دے ساڑھے لاغے نے ایک عورت ہے وہ غیب دستی ساڑھے علاقے ایک عورت ہے وہ کچھ چوری ہو جائے نا لوگوں دیکھو جان دے بڑی عورت ہے ملنگنی جا ایک کلندری جائے وہ پوچھ دیں باتہ سو بچ چوری کے نہیں وہ ایک بندہ دے چوری ہو گئی تے الڈی سے کل بیند اٹھتا سی انہوں کہا ونی یار چلو دیکھو جائے کہ نہیں یار میرا ذین نہیں انہوں نے کہا چالتے سی تو وابی اکل اٹھتا بیند تیرے زخیدہ خراب ہوئے ہیں تاں لے چلیں چوری لاب جانے وہ ٹور گیا ہو تھا یہ جا کے بیٹھے نا وہ حساب کتاب کرن لگی تی پچھو اس عورت دی اس پوڑی دی اس ملنگنی دی پچھو دو تری نوازیہ کہنے دی اممہ جی اوپا تھے چارہ وٹنہ داتری کے تھے وہ حساب کرن رہی شئی انہیں کہے کہتے داتری اندر رکھی ہے ویخ لو میں پرشان نہیں کرو میں حساب کتاب چھو وہ پھر تو دس منٹ آباد دو چار منٹ آباد آئی کہنے گا اممہ جی اوہ داتری نہیں لپ دی کتے رکھی ہو کہنے گی میں نے کی پتا کتے پھر حساب کہو اوہ ساکتے چلو چلی اوہ نکی میں جنہوں اپنی داتری دے نہیں پتا جنہوں اپنی داتری دے گھر نہیں پتا انہوں ساڑی چوری دے کمیں پتا چل سکتا ہے ہو اللہ اللذی ہو اللہ اللذی لا الاغ الا ہوں عالم الغیب والشہادہ والرحمان الرحیم تے ساڑی سرگو دے معروف گدی ہے پیر شیعہ لجپال دی ان لجپال پیر شیعہ اتفاق نہ لو فوت ہوئے ہاتھ ساتی موت ہوئی کسے نہ لبی آسک دی ہے ہاتھ ساتی موت ہوئی بزرگ جا رہے سن کار دے کار ٹرک دے اٹھا گی فوت ہو گئے تے سامنے باڈی تے لکھے دی پیر شیعہ لجپال ٹرک دی باڈی تھلے پیر شیعہ بہا پا گئے فوت ہو گئے تے کہنے لگے بزرگ سارے کو جان دے میں کہا جان دے سن غیب جان دے سن جانے جی ٹرک تھلے آپ گئے نہیں جان بوجھ کے جان بوجھ کے تھلے جائیے تے شہادت نہیں خود کشی ہے تے جہاد ساتھی ہے تے شہادت ہے ہن میں کہا فیصلہ کر بزرگ جان کے تھلے گئے نے ٹرک دے نیچے تے خود کشی ہے جے پیر دی عزت بچانا چانا تے ہن مند جن کی میں کہو اللہ اللہ لڑی لا الاغ الا ہوں عالم الغیب والشہادہ والرحمان الرحیم اللہ سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں میں دعویٰ کیتا ہے فرشتے غیب نہیں جاننے دلیل قرآن چوہا چکی جنات غیب نہیں جاننے دلیل قرآن چوہا چکی دیسرے دعویٰ تغور کیجئے کہ اللہ دے ولی غیب نہیں جاننے آیال بیعت اصحاب مستوہ غیب نہیں جاننے یہ ایوے سمجھنے یا آسانی نہ سمجھانا جائیے پوچھئے علماء کولو سیدنا حسن رسی اللہ تعالیٰ جنت نجوان دے سردار نے میرے معبوب لعظمت بیان فرمائیے اے میرا بیٹا سید دو جمعات اندر میں حنسلو کروائیں گا حضرت حسن لعظمت تحسان بیان فرمائیے پوچھئے علماء کرام کولو سیدنا حسن تبی موت فوتوین یا کوئی شہادتی موت دنیا تو گان سارے کرنگے اہل حدیث دب یقین ہے باستندے صحیح ثابتے کہ میرے حسن رسی اللہ تعالیٰ نو زیر دیتا گیا ہے زیر دی وجہ تو سید ہوئے ہیں میں پچھنا چاننا شیعہ دب یقین ہے زیر دی وجہ تو سید ہوئے ہیں پر علماء دب یقین ہے زیر دیتا گیا ہے علماء دیوبندہ کی دے زیر دیتا گیا ہے اہل حدیث آن دینا ہے زیر دیتا گیا ہے چاروں مقات میں فکر داقید ہے زیر دیتا گیا ہے میں پچھنا چاننا زیر کیوں پیتا ہے میرے حسن نے کوئی ہے جڑا والے اندر بانشور بننا غجناب غور کرے میرے حسن نو زیر کس نے دیتے کہنے کے کھانچ ملایا گی ہے میرا سوال ہے میرے حسن رضی اللہ تعالیٰ نو جنہیں زیر کھانچ ملا کے دیتے میرے حسن نے خانہ زیر علوت کھایا کیوں جی عالم الغیبے پھر کھایا کیوں شہادت نہیں پڑھن دی جیر جناب جان بوجھ کے کھائے خود کشی پڑھن دیئے مقام حسن مفوض نہیں رہے گا عزت حسن مفوض نہیں رہے گی شان حسن مفوض نہیں رہے گی مقام حسن مفوض نہیں رہے گا مقام اہل بیعت حرمت اہل بیعت مفوض نہیں رہے گی حضرت حسن تا مقام شان عزت اترت محفوظ نہیں رہ گی ہن تو فیصلہ کر جان بوجھ کے زہر پیتے تے شہادت نہیں مقام نہیں اجلاب عزت نہیں یہ خودکشی بندی ہے یہ خودکشی کرے نواز ہے رسول تے پھر آپ تیزبت محفوظ نہیں رہن دی ہن تیرے ضمیر تے چھوڑنا چاہنا فیصلہ کر جان بوجھ کے زہر پیتے جان بوجھ کے زہر کھا دے تے شہادت نہیں شہادت کا دو بندی ہے یہ دو عقیدہ ہوئے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عالم الغیب والشہادت ہوا الرحمن الرحیم اللہ سے وہاں کوئی غیب جاننے والا نہیں اللہ سے وہاں کوئی زہر جاننے والا نہیں ان اگلی باتیں غور کیجئے میں دعویٰ کیتا ہوں پیگمبر دی اصحاب پہلے اہل بیعت دلیل آ چکی ہے اصحاب بھی عالم الغیب نہیں پوچھئے میرے عمر فاروس رسی اللہ تعالیٰ نو کیویں شہید ہوئی ہے کہنے لگے میرے عمر فاروس رسی اللہ تعالیٰ نو ابو لول فرحوس نامی شخص نے حملہ کیتا ہے میں کہے کیویں حملہ کیتا ہے یعنی خنجر مارے نے میں کتے چھپ کے مارے نے کہنے لگا پیچھے نماز اندر صف اندر کھڑا ہو گیا سی یا ممر دے پیچھے چھپ گیا سی میں کہا پتا سی میرے عمر نو پتا سی عشمان نو پتا سی عشمان نو اس فجر تھی نماز تھی اندر اب تو رابان پہ ناوف مستیتی اندر ابو بید اپنے چرہ مستیتی اندر حضرت جناب عمر فاروق مستیتی اندر میرا عشمان مستیتی اندر میرا حسن مستیتی اندر میرا حسین مستیتی اندر حضرت علی مستیتی اندر قاتل عمر پیچھے چھپ کے نماز پڑھ رہے یا ممر دے پیچھے تو دس پتے جان پوچھ کے اصحاب نے عمر فاروق نوشہید کرواے جان پوچھ کے اصحاب نے حملہ کرواے جان پوچھ کے ایک سا اصحاب رسول نے نعوذر بللہ انہوں نے خلاف وردات کروایے اصحاب تی عزت محفوظ نہیں رہے گی شان محفوظ نہیں رہے گی مقام عثمان مقام علی مقام حسن مقام حسین محفوظ نہیں رہے گا امی احشہ حجرہ سن پتاسی عالم الغیب حاضر و ناظر سن پتاسی آج وردات ہونے والی ہے مدینہ پاکتی اندر عمر فاروق نوشہید کر دیا جائے گا پتاسی عمر نو آج حملہ ہوئے گا جان پوچھ کے شہید ہوگے جان پوچھ کے حملہ کروایا یا اے بانو اے بانو گے نہ عصت رہے گی نہ حرمت رہے گی نہ مقام حسابیت رہے گا نہ شان رہے گی نہ شہادت رہے گی فیصلہ تیرے تو چھوڑنا چاہنا اے اگر نہیں مندہ پھر اے مان لے کہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ لا الاغ الا عالم الغیب والسغادہ والرحمان الرحیم میرا دعوے تغور کیجئے کوئی پیگمبر غیب کوئی پیگمبر غیب نہیں جاننے میں دعویٰ کیتا ہے فرشتہ غیب نہیں جاننے دلیل قرآن چوائیے جنات غیب نہیں جاننے دلیل قرآن چوائیے اہلِ بیعت غیب نہیں جاننے دلیل حدیث پانک چوائیے میرے جناب عمر فاروق اصحابِ مصطفیٰ غیب نہیں جاننے دلیل حدیث چوائیے ان آگے گھور کیجئے اللہ دے پیگمبر غیب نہیں جاننے اے میرا دعوے دلیل میں قرآن چوہ بیان کرنا چاہنا سارے انبیاء دے بارے مجموعی طورت قرآن نے فرمایا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقولو مازا اجب تم قالو لا علم لانا فرمایا ہے میرے نبیوں کہ ہم مطلب کہیں گا تو آنے قوم نے تو آنوں پر چھوپ کاریا مشکل کو شہاجت روا کیا تسریعہ باد کیا کیا اے سو سارے نبی فرمان گئے قالو لا علم لانا اللہ ساڑے علم دے اندر نہیں کہ اے میں سمجھ نہیں آئی میں قرآن نے پاہ دیکھ اور واقعہ پیان کرنا کیا قرآن چھے ابراہیم اللہ علیہ السلام نے خواب آیا جی خواب آیا میں بیٹن زبا کر رہی ہوں اے قرآن چھے پھر اسماعیل لوں فرمایا اے بیٹے میں تن خواب زبا کر دیا میکھئے جی اپا جی جو حکم ہویا کر گزرو حضرت ابراہیم تیار ہوگے اپنے بیٹے سماعیل لوں مناہ دے میدان دی اندر فلمہ اسلامہ وطلہو لیلچبین جبین دے وال اسماعیل لیٹ گئے ابراہیم اوپر چھوڑی رکھ کے بیٹھ گئے میں سوال کرنا ابراہیم نے پتا سی میرا بیٹا زبا نہیں ہوئے گا اسماعیل نے پتا سی میں آج زبا نہیں ہوا گا جے پتا ہوئے قربانی نہیں جے پتا ہوئے اسبیش نہیں جے پتا ہوئے امتحان نہیں جے علم چھوے قربانی نہیں بندی جنابِ تماشا بنے گا نہ اسبیلہ ٹراما بنے گا نہ شانِ نبوت نہ مقامِ نبوت نہ عصمت نبوت محفوظ رہے گی جے ابراہیم نے پتا ہوئے میں سے چھوڑی رکھڑی ہے زبا دمبا ہوئے گا چھوڑی رکھڑی ہے بیٹا زبا نہیں ہونا قربانی نہیں بندی ازمیش نہیں بندی امتحان نہیں بندا کامیابی نہیں ہوندی جے پتا ہوئے کہ جناب زبا نہیں ہونا ازمیش قربانی نہیں قربانی قدو بن دیئے یہ دن عقیدہ ہوئے کہ ہو اللہ اللہ دی لا الہ الا اللہ عالم الغیب و شہادہ و الرحمان الرحیم سنیئے قرآنی دلالت غور کیجئے اے قرآن تو ثابت ہو گیا پیغمبر غیب جان دے نہیں ایک اور با سننا قرآن دے سورہ یوسف دے اندر زلیخان یوسف نو آواز دے ماری ہے اے یوسف ذرا اندر آجو یوسف علیہ السلام چل دے گا وہ دروہ سے بند کر دی گئی ہے جنہوں آخری کمری اندر گئی ہے وقالت ہی تعلق انہیں دافت گناہ دیتی ہے میں کچھ نہ چاننا یوسف عالم الغیب یوسف حاضر و ناظر یوسف نو بتا ہے اندر جا کے زنادی گناہ دی دعوت دیں گی میں کچھ نہ چاننا نبی چل کے گیا کیوں حل کیجئے کیوں گے میرا اور میری جماعت تاقید ہے پیغمبر گناہ والی جگہ اور گناہ دی جتے دعوت ملنی ہوئے پیغمبر ادھر چل کے جاندہ بھی نہیں کیوں گے پتہ سی دافت گناہ دے گی جان بوجھ کے گئے تو یوسف دی شان بچا کے دکھاؤ یا اے مالو کہ ہو اللہ اللہ لذی لا الہ الا اللہ عالم الغیب و شہادہ ہو الرحمان الرحیم لوگو اللہ دے وقار نو پیچانو اللہ دے عزت نو پیچانو اے لدی شو تو اڈی زنگی دا ماتو تو اڈی زنگی دا مقصد تو اڈی زنگی دا جناب مقصد ایک ہی ہے تو اڈا مسلک تو اڈی جماعت تو اڈی مساجد تو اڈے مدارس اس واسطے نے کہ رب تی توحید نو عام کیتا چھائے پیغمبر سنت نو عام کیتا چھائے انشاءاللہ اے وقت آ رہے میری جماعت دے علماء میری جماعت دے قابرین میری جماعت میرے مسلک دے وائزین و خطبہ جناب رات دن ایک کی ہوئے رات دن دے سفر رات دن دی تھقاور تو سارو کوئی پرداش ہے لیکن رب تی توحید دے خلاف جناب ایک جملہ ایک قول ایک بات سننا گوارہ نہیں ہے وقت آئے گا اور ضرور آئے گا ساڑھی زندگی آئے جانا آئے ساڑھی موت تو بعد آئے وقت آئے گا غیر اللہ دیستان ختم ہوں گے رب تی توحید غالب آ کے رہیں گی انشاءاللہ وقت آنا ہے انشاءاللہ اے ویانہ اسا حضرت علی دی سنت عمل کرنا ہے اچھی قبر ایک بھی نہیں رہن دینی وقت آئے گا اتحال کی یہ کتاب چھپی ہو تو اللہ دی رحمت نالو تو لورو اس کتاب تینا ہے رائے روشن یا رسول اللہ علی عجویری دیت دربارت دھماکو یا سی دو ہزار دست دی اندر یکم جولائی نو کہیں بندے مارے گئے اس کتاب تینا ہے رائٹر مسنن منیر عمر سیالے کہنے گا دو تاریخنا یکم دو جولائی نو دو ہزار دست نو شام بے لے میں گیا بابے جی مزار دم اندر ویکھنبہ پہلے بڑی ارونکہ ہون دی کل جی دھماکو ہے چلو بابے جی ذرا تازیت بھی ہو جائیں کہنے گا میں جو دربارت نے گیا بڑا افسردہ محول کی ہویا اندر میں مغربت و باد کھڑا میں دربارت سناٹا چھایا اچانک میں کیوے نا کہ بابا جی قبر جو بار آگئے قربان جاوہ مذہب تو میں کہے سنگ مر مر لگیا نہیں جنہ لگیا میں کہے وہ چھوٹے ہیں جنہ نہیں قبر چھو کوئی سراخ ہویا دروازہ کھولے ہیں جنہیں نہیں اچھا ہو بابا جی کہنے پسو بار آئے جنہ این اقل ہوندہ تیل عدیس نہ ہوندہ جنہوں رات انہوں چرپائی تیل لیٹ دو نا عدیس ہو او وقت خاص تے ہر وقت ہی نا اسو ایلی اسمان والچے رہ جنہوں اٹھان دے لیٹے ہوندے سوچے آگر ہو وہ تا شکر دا کیت اگر اللہ تری رحمت ہے جنہیں اقید ہے توہی دا تا کیت ہے جنہیں مصطفیٰہ دی سنت اتا فرمائیے وہ گناہ دا لوگا انہوں جنہوں رات تھلوں لگنے میں کیا ہے کہاں اقید ہے توہید کہاں انسان کہاں گوڑا کہاں انسان اور کہاں تندلی انسان گوڑے دے تھلے ہو اتے گوڑے ہیں تھلوں انسان لگ رہی ہے کیڑا انسان وَالتیل وَالزَيْتُول وَتُورِ سِنِيل وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِيل لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَان فِي آسَنِ تَقْوِيم انسان جنور دے نہیں ٹھونگل دے نہیں کیڑا انسان یا ایوال انسان ماغر رکب رب کل کریم اللَّذی خَلَقَ قَفَ سَمْوَا قَفَادَ لَنگ فِي اَيَّ سُورَتِ مَا شَا عَرَقَ وَاگ گِڑا انسان وَالَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سُلَالَتِ مِن تِيل سُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قرَارِ مَكِيل سُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً لَقَدًا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَتَ مُذْغَتًا فَخَلَقْنَا الْمُذْغَتَ اِزَامًا فَقَسَهُنَ الْإِزَامَ الْعَلَحْمَا سُمَّنَ شَانَا اُخَلْقَنَا آخَر فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسَنُ الْخَالِقِينَ سُنیئے اَمْبِي آلِ مُسْلَامِ غیب نہیں جاندے اطراز مُتر اطراز کرنے کہ نبی دا مانا کیوں دے میں کہ نبی مانوں دا خبر دینے والا کہنگا کیڑی خبر جیڑی امت رو نہیں پتا ہوندہ کہنگا دا مطلب نبی غیب دین خبر دینے والا ہے میں کہنگا نہیں اللہ دے بننے واقعہ کوئی شک نہیں نبی دا مانا خبر دینے والا ہوندہ ہے لیکن کیڑی خبر جیڑی امت رو پتا نہ ہونے پیغمبر امت رو بیان کر دے کہنگا پھر پیغمبر غیب جان دینے میں کہنگا نہیں غیب جان دینے کہنگا پھر کے ویں خبران دین دینے میں کہنگا قرآن نے تیرے اطراز رو حل کیتا ہے فرمایا میرے پیغمبر اللہ دی وہی تو بغیر بول دے نہیں دیگو آسمان تو وہی آ جائے پھر غیب رہنا پھر غیب نہیں رہنا مابوب وہی آن دی آپ تے وہی آن دی جبریل کیوں آن دا ہے میں پچھنا چاننا جے آپ عالم الغیب نہیں جبریل کیوں آن دا ہے جبریل تا ہی آن دا ہے جے آپ عالم الغیب نہیں آپ حاضر و ناظر نہیں آپ عالم الغیب نہیں ہو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ عالم الغیب و شادہ میرے دعوے دا جناب پہلوں جو عام ترین پہلو ہے جو سب تو اونچا پہلو ہے جو سب تو پلند آجنا بات میں سمجھانا چانا کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جان دے کوئی آئیے دلیل دعوے میں خاص کیتے ہیں دلیل میں خاص دے رہے ہیں اللہ دی رحمت نال اے ارسول محدشین دعوے خاص ہوں نے دلیل خاص ہوں دیئے دعوے فرشتین دلیل فرشتین دیتی ہے دعوے جنات نے دلیل جنات دیائی ہے دعوے اہل بین دلیل اہل بیتو آئی ہے دعوے صابر شون دلیل صابر شون دیائی ہے دعوے انبیاء نے دعوے خاص ہے دلیل خاص ہے ہون دعویٰ جیڑے امام علمیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جاننے آپ زیر بھی نہیں جانتے غیب بھی نہیں جاننے اے میرا دعویٰ جی میں دعویٰ اے دلیل اے او جی دلیل دیاں جیتے لکھیاں نبی غیب نہیں جاننے اے او جی دلیل دیاں جیتے لکھوں امام علمیہ غیب نہیں جاننے دعویٰ خاص ہے دلیل خاص ہونے چاہے دیئے پارا سطح قرآن اللہ پاکی اعلان کرنا ہے کلا کولو لکم ان دی خزائن اللہ او جڑا والد لوگو اللہ دا واسطہ پرنا نہ کسے کہانیے تو جان چھڑاو چھوٹی ہے رویتہ نو جان چھڑاو اے اللہ دے بندو قرآن دے قریبا ہوں حدیث دے قریبا ہوں جانا کونو مولویہ نے پٹڑی تو اتار کر کے کسے کہانیے تے لگائے ہیں رائے تے کیاستے جھوٹتے لگائے ہیں آئی اے دیس پیغام دن ہے رائے تو چھوڑو کی آس نو چھوڑو جھوٹی بات نو چھوڑو قرآن قرآن تے غور کرو امام الانبی آدھے بار داو سطح پارہ قرآن گیلان کرنا ہے کلا کولو لکم ان دی خزائن اللہ و لا آلم الغیب لا آلم الغیب بچہ بھی سمجھے لا آلم الغیب ان پڑھتے پڑھے لکھیا بھی جانے لا آلم الغیب لا لا آلم الغیب محبوب الانکر میں غیب جاندہ نہیں میں محمد صلی اللہ غیب جاندہ نہیں لا آلم الغیب دوسرا مقام و لو کن تو آلم الغیب اگر میں غیب جاندہ ہوں دا اگر میں غیب جاندہ ہوں دا تیفدیاں وادی اندر میں زخمی نہ ہوں دا لاستا قصارتو من الخیر و ما اما سا نیاسو جے میں غیب جاندہ ہوں دا میں تغلیفات مصیفتان آنیاں سن میرے محبوب غیب نہیں جاندہ ہے جے پیغمبر نو آلم الغیب سمجھا جائے تو آلم الغیب اس واسطے سمجھنے کہ نبی دی شان ود جاندی ہے تو آنے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں میں آنا جڑا نبی پا نو آلم الغیب جاندہ ہے وہ نبی پا دی تو ہین کرنا ہے نبی پا دی تنکیش کر دا ہے شان گھٹا دین دا ہے وہ داندانی کیوئے جائے جناب پوچھئے علمائی کرام کو لوں جس مقت بحفی کر دا ہوئے کہ قرآن اندر سورہ نور ہے یا نہیں اٹھار میں پارے سورہ نورے سورہ نور قدو نازل ہوئی سارے علماء فرمان امی عیشہ صدیقہ دی براہ تحارت دی اندر کیوں نازل ہوئی کہنے لگے امی عیشہ تے الزام لگ گیا سی آپ دی تحارت پکیشگی بیان کر واسطے سورہ نور نازل ہوئی میں سوال کرنا الزام کیوں لگیا کہنے لگے نبی پا سفرت دی اندر سن روایت بخاری اندر امہ فرما دیا نے میں حاجت گئی ہو عسام پچھو اندرہ سی نبی پا نے سمجھا عیشہ اونٹ تے سوار ہو گئی ہے آپ نے صحابہ نو لے کے چلے گئے میں پیچھے ایک ایلی رہ گئی ایک صحابی نو مستوات چھوڑ گئے حسن کہ رات دی اندھیرے کوئی اتنے چیز رہ جائے آپ دی عادت پاک سی چھوڑ جاندے حسن صبحوں لے کے آ جائیں حضرت صفان پیچھے رہ گئے فرما درے میں گیا ویکیا کوئی بندہ زمین تے لیٹھے آواز ماری کون فرمایا عیشہ صدیقہ امہ جی تُسی کے میں رہ گئی ہے فرمایا نبی پا نے سمجھے کہ میں ہونٹتے سوار ہوں جبکہ میں سوار نہیں سا اوہ اللہ دے بندوں سنو اس گئے گدرے طورتی اندر گیا گدرے بندہ بھی اپنی بیوی اکیلی جنگلے چھوڑ کے نہیں آندہ میں سوال کرنا یا میرے مانیے کہ میرے مصطفیٰ امی عیشہ صدیقہ نو جان پوچھ کے جنگلے چھوڑ کے آئے تاکہ امی عیشہ تلزام لگے امی عیشہ پرشان ہوئے صدیق روئے امی رومان روئے مصطفیٰ پرشان ہوئے صحابہ پرشان ہوئے پچاس تنہ سمان تو وہی نہیں آئی امی عیشہ بخار چڑ گیا اتنا لاغاڑیا تھا ڈھانچہ بن گئیا گمزور ہو گئیا پیگمبر رون دے رہے اور ممبرتیں فرما دے رہے اوہ لوگو امی رومان روئے جانے امی عیشہ صدیقہ دے بارے میں سوائی تو دینا زیری سوائی میں دینا کہ جس بندے جب آلزام لگا دیو میرے قدے کھرنی آیا صدیق رو رہے نے امی رومان رو رہے آنے پورے مدینے اندر قرآن مچی ہوئے ہر صحابی پرشان ہے یا مان جان بوجھ کے مصطفیٰ احشہ نو پیچھے چھوڑ کی آئے جہے بات کہیں گا نیزت رسول رہے گی نیترت رسول رہے گی نیسمت رسول رہے گی ان تیرے ضمیر تھے تیرے عقیدتے تیری سوچ تھے تیری شکر تھے بات چھوڑنا چاہنا انصاف تیرے تھے عدل تیرے تھے انصافتی بھیک مگدے ہویا بات کہنا چاہنا یا کہ مصطفیٰ جان بوجھ کے چھوڑ کی آئے نہ شان نبوت نہ اس وقت نبوت نہ مقام نبوت رہے گا مقام نبوت تاں بچ لے یہ عقید ہوئے کہ امی احشہ پیچھے رہ گئی کیوں رہ گئی ہو اللہ 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 لا الہ اللہ عالم غیب و شہاد اللہ اللہ سوا کوئی اے بے جاندان نہیں جہویں سمجھے نہیں آئی میرے مصطفیٰ دے کول آئے منافق آئے ستر سے آبا لے گئے راستے دے شہید کر دیتا ایک مہینہ گزر گیا محبوب نے اطلاع آئی پہلے پوچھے آئے میرے سے آبا جنہ نے یمہ والے بیجیہ سی کوئی خیر خفیہ دی خبر آئی نہیں یا رسول اللہ یہ کوئی بندہ آئے یمن چو مل آئے دے انہوں نے حال و عوال پوچھے جان ہجے گلنہ جا رہی اسمان تو وہی آگئے اکھا چوانسو گر پہ ہے وہی دی کفیت ختم ہوئی شہابہ نے ورما محبوب جی خیر ہے فرما جنہ دا انتظار کر رہے ساں کوئی خبر آوے اسمان تو خبر آگئی انہوں نے تے شہید کر دیتا گئی ہے محبوب جی جدو آئے سن تو انہوں نے پتا نہیں اسوی منافق سن یہ پتا اندہ منافق سن محبوب صحابہ جو ستر قرآت چن کے قدے حوالے نہ کر دے عزیز انہوں نے مانت تم ومارس اللہ کا اللہ رحمت للعالمین کیوں پیچے ہو اللہ 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 یہ یہ میں سمجھ نہیں آئی یہ یہودیہ نے دعوت پکائی ہے محبوب دی عورت نے گوشت میں دینرزیر ملایا ہے کھانا دستر خانت رکھیا ہے محبوب تیسے ابا تشریف لے آئے جدو آئے نا گوشت کھانا شروع کی تا ایک لکمہ دوجہ لکمہ چند لکمیں لے بیٹھے لکمیں وچوہ واضح محبوب جی نہ کھاؤ کیوں فرمایا تسی نہیں جانندے ساڑھے اندر زہر ملے ہوئے ہیں اللہ نے میں بولنے قوت عطا فرمائی ہے تاکہ میرا نبی بج جائے نبی محبوب رہے ہیں نبی پر سن دے گا فرمایا میرا صحابہ نہ کھایا جے گوشت نہ کھایا جے گوشت نہ دھوکہ ہو گیا ہے ایک صحابی زیادہ لکمیں لے بیٹھے ہیں اُتے تڑک تڑک کے شہید ہو گیا ہے میں پچھو نہ چاہنا ایک بندے دے قتل نمر صوبہ بنے ایک راستے چھپ کے بہہ جائے ایک پچھو بندے نو لے کے آوے یارے تو گزریہ نو پتہ ہوئے آگے پندہ بیٹھے وہ فیر کر دے یقین جانیے فیر کرنے والا بھی قاتلے لے کے آنے والا بھی قاتلے یہ حدیعہ عورت نے دعوت پکائیں زیر ملایا تاکہ صحابہ مصطفیٰ خان تے شہید ہو جان میرے مصطفیٰ عالم الغیب صل حاضر ناظر صل پتہ سی زیر علود گوشت کھانے جان بوجھ کے صحابہ لے آئے تے شان نبوت نہیں رہے گی مقام نبوت نہیں رہے گا سامنے میت سے عبیدی پڑیئے یا کہ جان بوجھ کے پیغمبر نے مروائے تے شان بچا کے دکھا مصطفیٰ دی عزت بچا کے دکھا یا ایمان لے یا ایمان لے دو یقیدے کٹے نہیں چال سکتے اوہ اللہ اللہ لائلاغ اللہ عالم الغیب وشانہ یہی بات کہن دے ہونا کہ میرے حسین نے حضرت مصر بن عقیل کوفے دے حالات معلوم کرو سفیر بنا کے بیجے ہیں میں کہ کیوں بیجے ہیں یعنی حالات دا جیدہ لہنواستے حالات دا پتا کرنواستے میں کہ حاضر ناظر نہیں سن عالم الغیب نہیں سن یا ایمان لے یا سفیرے ہو سیندہ انکار کرنے یا ایمان لے ہو واللہ اللہ اللہ لا الہ اللہ عالم الغیب وشانہ ورحمان الرحیم اے علیہ دیست جوانو پوڑو عقیدہ توحید واسطے جان قربان کرنی پڑے تیار ہونا اگر مسلک واسطے عقیدہ توحید و سنت واسطے تو جرلتل حمتل جناب آپ نے آپ نو کھڑا کر کے وعدہ کیجئے عقیدہ توحید واسطے کھڑے ہو جاؤنا عقیدہ توحید واسطے پیغمبر دی سنت واسطے اگر جان دینی پڑے تو جان دے دوگے اگر مال وقت خرچ کرنا پڑا تو مال خرچ کر دوگے اپنے وقت دینا پڑا مسلک واسطے جماعت واسطے عقیدہ توحید واسطے سنت واسطے قربانی دوگے نا سارے اعتکڑے قربانی دوگے انشاءاللہ وقت آئے گا ساڑی زندگی چنائے ساڑی موت تو بعد آئے گا انشاءاللہ توحید غالب آئے گی سنت غالب آئے گی عقیدہ ایلدیس غالب آئے گا اقول قولی حادہ وصطف اللہ علی ورحمت شاہر مسلمین وآخر دعوائی الحمدللہ رب ملات دعا